اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی افقہو قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و رافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں آمین تو الحمدللہ آج جو ہے انشاءاللہ ہم سورہ الملکی آنمبر ٹوینٹر سکس کو سیکھیں گے first i'll decide this ayah after that inshallah let's look into the judeh rulings اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما العلم عند الله و انما أنا نذیر مبین okay الحمدللہ انشاءاللہ ہم ان کی تجوید کی rulings کو دیکھیں گے جو بہت ہی آسان ہے first word ہے قل اور اس میں جو important تجوید ruling ہے وہ یہ ہے کہ لٹر قوف جو ہے اس کو نہ تو ہم خوا کی طرح پڑھیں گے جو ادنال حلق سے ادا ہوتا ہے ادنال حلق یعنی ہمارے حلق کا پہلا حصہ وہاں سے لٹر خوادہ ہوتا ہے اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے اور نہ اس کو کاف کی طرح قل پڑھیں گے meaning جو ہے اس word کی change ہو جائے گے ہم اس کو پڑھیں گے قل قل okay قل اِنَّا مَا نون مشدد ہے دوحر کا لمبہ غنہ کریں گے اِنَّا اور یہ جو میم ہے جس کو ہم دوحر کا لمبہ stretch کر رہے ہیں اِنَّا مَا لیکن جب ہم اس کو نیکسٹ ورڈ سے ملائیں گے جو حمدت الوصلہ سے شروع ہوگا تو یہ علف مد کیانسل ہو جائے گا ہم پیشلی حاتوں میں دیکھتے آ رہے ہیں اطلاق التقائی ساکنان کی رولنگ میں کہ ہم اس کو کیانسل کر دیں گے اور ہم اس کو اِنَّا مَال نہیں پڑھیں گے اِنَّا مَال اوکے اِنَّا مَال الْعِلْمُ کا جو حمدت الوصلہ ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا وصل کے دوران اِنَّا مَالْعِلْمُ عَائِن کو کلیر رکھنا ہوگا انشاءاللہ وسط الحلق سے عدا کریں اِنَّا مَالْعِلْمُ نَا پڑھیں اِنی ہوگا اِن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا ہمیں اس کو عَائِن کے ساتھ بڑھنا ہوگا انشاءاللہ اِنَّا مَالْعِلْمُ اِنَّا مَالْعِلْمُ یہاں پر بھی جو عَائِن ہے وسط الحلق یعنی حلق درمیانی حصے سے میڈل پارٹ اوڈرور سے عدا ہوتا ہے لٹر عَائِن اِنَّا مَالْعِلْمُ اِنَّا مَالْعِلْمُ نون ساکن کے بعد لٹر دال آیا ہے تو نون ساکن کے آواز کو چھپا کر اخوا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ دو حرقہ لمبہ غنہ ہوگا اِنَّا مَالْعِلْمُ دو حرقہ لمبہ غنہ کریں گے دال کو لام سے ملا رہے ہیں لام الجلالہ سے لام الجلالہ کے بارے میں ہم نے پشل آئے تو میں بھی دیکھا ہے کہ لام الجلالہ ایسا لام ہے جو اللہ کے ورڈ میں آتا ہے یا جو اللہ کا نیم کا جو ورڈ ہے اس کے اندر جو لام ہے اس کو ہم لام الجلالہ کہتے ہیں یہ لام کبھی بھاری پڑا جائے گا کبھی بھاری کب پڑا جاتا ہے یہ لام سے پہلے جو بھی متحرک لٹر ہو متحرک ہونا ضروری ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ لام سے پہلے ایک لام بھی ہے حمدت الوصل بھی ہے لیکن اس پہ کوئی حرکہ نہیں ہے متحرک یعنی ایسا لٹر جس پہ کوئی حرکہ ہو فتحہ دمہ کسرہ زبر زیر پیش جو ہے حرکاز ہوتے ہیں یہ جو حرکہ ہے لٹر دال پر آیا ہے اس میں دال پر ہے فتحہ تو لام الجلالہ سے پہلے جو بھی لٹر ہو جس پہ کوئی حرکہ ہو اگر اس لٹر کے اوپر فتحہ ہو یا دمہ ہو فتحہ دمہ کیب دوسرین یو مائن فتحہ ہو دمہ ہو تو یہ لام الجلالہ بھاری ہوگا عیند اللہ ہی سیم ٹنک جب ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں یہاں لام بھاری ہوتا ہے لیکن جب یہ دال پر اگر کسرہ ہوتا صرف ایک ہی کیس میں لام جو ہے لائٹ ہوتا ہے ایک تو ہر جگہ وہ لائٹ ہی پڑھا جائے گا وہ ہیوی ہوتا ہی ہے صرف اور صرف لام الجلالہ میں اگر آپ کو کہیں اور لام ملے اور لام سے پہلے فتحہ ہو تو آپ اس کو بھاری نہیں کریں گے لام صرف اور صرف اللہ کے ورڈ میں ہی بھاری پڑھا جاتا ہے دوسرے جگہ جہاں پر بھی آئے وہ لائٹ ہی پڑھا جائے گا بھاری کی پڑھا جائے گا لیکن اللہ کے ورڈ میں بھی اس سے پہلے فتحہ یا دمہ ہونا ضروری ہے کسرہ ہو تو لائٹ ہوگا انشاءاللہ ای ہوتا ہے کلیر انداللہ اللہ اللہ پڑھیں گے لا نہیں انداللہ ہی نہ پڑھیں انداللہ و انما نون مشدد دو حلقہ لمباب انہ کریں یہاں پر بھی و انما یہ جو میم ہے جس کو ہم دو حلقہ لمباب کر رہے ہیں انما صرف اس کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے حمزہ اس کے ساتھ لگ کر نہیں ہے اسی ورڈ کا نہیں ہے اس کو لگ کر رہنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ حمزہ اسی ورڈ کا نہیں ہونا چاہیے نیکسٹ ورڈ کا ہے تو اس وجہ سے نیکسٹ ورڈ میں حمزہ آنے کی وجہ سے ہم اس میم کو چار سے پانچ حرقہ لمباب سٹریچ کریں گے اس مد کو مد یعنی سٹریچنگ کو کہتے ہیں کھینچنے کو اس مد کو مدال جائز موفصل کہتے ہیں موفصل مطلب الگ الگ کو موفصل کہتے ہیں حمزہ مد سے الگ ہے حرف مد سے بہت دور ہے یعنی دوسرے ورڈ میں ہے تو اس لئے اس کو مدال جائز موفصل کہتے ہیں جائز یعنی پرمیٹڈ جائز کا مطلب پرمیٹڈ ہے ہم اس کو دو حرقہ بھی رکھ سکتے ہیں جو دو حرقہ رکھنا تو کمپل سری ہے بکوز یہ تو مد ہے نا مد کو ضرور سٹریچ کریں گے یا تو ہم اس کو چار سے پانچ حرقہ بھی کر سکتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِين یا ہم اس کو دو حرقہ بھی رکھیں گے جیسے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِين دیکھیں ہم اس کو صرف دو حرقہ لمبے رکھا تھا رائیٹ تو اب ہم انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں اَنَا یہ ورڈ اَنَا ایک سپیشل ورڈ ہے یہ ورڈ جب الگ آتا ہے الگ یعنی یہ مل کر کوئی اور ورڈ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے یہ ورڈ واحد ایک ورڈ ہونا چاہیے تب اس کا جو نون ہے نون کے بعد جو علف ہے علف مد وہ وصل کی دوران نہیں پڑا جائے گا وصل یعنی ملا کر پڑھتے وقت اگر ہم نے آپ پہ وقف کیا نا تو اس کو دو حرقہ ہی پڑھیں گے جیسے وَإِنَّمَا أَنَا أَنَا دو حرقہ ہی پڑھیں گے اگر آپ نے آپ پہ وقف کر دیا آپ کی سانس رک گئی آپ نے آپ پہ سٹاپ کرنا ہے تو دو حرقہ لمبہ کر کے سٹاپ کریں گے لیکن آپ کو ملا کر پڑھنا ہے تو وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِين اَنَا اتنا ہی پڑھیں گے یہ جو علف ہے علف مد ہے وہ کینسل ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن میں کوئی سسٹرز میں دیکھ رہی تھی پچھلی آیت میں آپ نے اس کو مس انڈسٹوڈ کر لیا ہے آیت نمبر نائٹ میں میں نے کبھی نہیں بتایا تھا اس کا آیت میں کہ اس میں جو جا آنا ہے اس کو ایک حرقہ لمبہ کرنے کو میں نے نہیں کہا تھا برسٹل فیو سسٹرز نے جب اپنی ریکارڈنگ سینڈ کی تو اس کو قولو بلا قد جا آنا نذیر اس طرح سینڈ کیا تھا لیکن اس طرح یہاں پر نہیں سینڈ کرتے کیونکہ یہ جو آنا آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں ورڈ جا آنا میں یہ اس ورڈ کا حصہ ہے ایک اس اس کے لئے پارٹ آف دا ورڈ یہ ورڈ ہی اس انا سے بنا ہوا ہے جا آنا that is a part of a word that is not a different word یہ انا ہی ایک الگ ورڈ ہے جب آپ کو انا مل جائے جو الگ ہی ورڈ ہے ایک الگ ہی ورڈ اس کا مطلب میں ہوتا ہے نا می it is می می کے لئے میں کے لئے انا یوز ہوتا ہے نا جب یہ الگ سے آ جائے نا تب ہی ہم اس کو یہ رولنگ اپلائی کریں گے کہ یہ پہلا والا جو علف ہے یعنی علف مد ہے وہ کینسل ہو جائے گا لیکن جب وہ اس طرح ورڈ میں مل کر آتا ہے جس طرح آئیہ نمبر نائن اف سورہ ملک میں آیا تھا لیکن کچھ سسٹرز نے الحمدللہ اس کو ویسے ہی پڑھا جس طرح اس کو پڑھنا ہے جا آنا نذیر دو حرقہ لمبا ہی کریں گے یہ جو انا کا ایک علف یعنی علف مد کو نکالنا ہے وہ تب ہی نکالنا ہوتا ہے جب ہم وہ انا ورڈ کو الگ پائیں گے یعنی وہ الگ ملے گا ایسا نہیں کہ وہ کوئی ورڈ کا حصہ ہو فائن ایہا ہم دوسرز کلیر اور انشاءاللہ یہ کسی ورڈ کا حصہ ہو تو وہ انا ورڈ انا نہیں ہے یہ جب الگ آئے تب ہی ہم یہ رولنگ کو اپلائی کریں گے وصل کے دوران ایک حرقہ وقف کریں گے تو دو حرقہ کر کے ہی سٹاپ کرنا ہوتا ہے انا نذیر مبین نذیر اور رود و مطان کے ساتھ بھاری ہوگا رن یا لائٹ ہو جائے گا رن رن ہی بھی ہوگا نذیر رن رن اکی نذیر مبین تنوین کے بعد میم آیا ہے ادغام ویتغن ہوگا ادغام معلعن تنوین کے اندر جو نون ساکین آپ کو دیکھ رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نذیر وہ جو نون ہے وہ اس میم میں مرج ہو جائے گا اور غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے نذیر مبین یہ جو آخر میں نون آیا ہے جس کے اوپر دو مطان ہے وقف کریں گے تو دو مطان پر ساکین لگے گا اور ہمد العارض لسکون کی رولنگ کو اپلائی کریں گے جس کی تین شرطیں ہیں پہلا کہ ہم وقف کریں گے دوسرا کہ آخری لیٹر پر ساکین لگے گا تیسری شرط یہ کہ جس ورڈ پر جس لیٹر پر عارضی سکون لگ رہا ہے اس سے پہلے حروف مد کا ہونا ضروری ہے تو تینوں شرط پوری ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس با کو اب دو یا چار یا چھے حرکہ لمبا سٹریچ کر سکتے ہیں نذیر مبین دو حرکہ کرنا کمپل سری ہے چار بھی کریں گے that is your choice نذیر مبین چار حرکہ یعنی دو سیکنز کے لیے سٹریچ کرنا ہوتا ہے یا ہم اس کو تین سیکنز کے لیے سٹریچ کر کے چھے حرکہ بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو میں آپ کے مائکس کو انمیوٹ کروں گی we will decide this انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین قل انما العلم عند اللہ انا نذیر مبین انا نذیر مبین قل انما العلم انا نذیر مبین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین قل انما العلم انا نذیر مبین قل انما العلم عند اللہ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین وانما انا نذیر مبین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین قل انما العلم عند اللہ قل انما نذیر وانما نذیر مبین وانما انا نذیر مبین وانما انا نذیر قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبین قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبین قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبین جی الحمدللہ بارکم اللہ فیکم you all decided it very well ماشاءاللہ الحمدللہ تو اسی طرح اس کی پریکٹس بھی کریں انشاءاللہ اور ممورائز کر کے گروپ میں سنائیں تو الحمدللہ ہم اس میٹنگ کو ان کرتے ہیں سبحان ربک رب العزتی عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاكم اللہ خیر اللہ حسين گن 쳐 living ولیکن نبید جزاكم اللہ خیر غسین� علیکم ورحمت اللہ اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین ابید